بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائرس سے وفات پانے والے شخص کے متعلق تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس کی تدفین کیسے کی جاتی ہے نماز جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے اس کی باڈی کو لائے کیسے جاتا ہے اور دفنائے کیسے جاتا ہے اس کے متعلق آپ نے سوشل میڈیا پر بہت سے ویڈیو اور تصاویر دیکھ رکھی ہوں گی تو بھائی ادھر میں بات کروں گا عرب کنٹریز سے سعودی عرب وغیرہ جیسا کہ دبائی ہے تو بھائی پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کچھ دن پہلے آپ ہزرات نے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر دیکھی ہوں گی جننت البقی مدینہ شریف سے کہ ادھر ایک آدمی اس ویرس کی وجہ سے وفات پا گیا تھا اس کی تدفین تصاویر میں دکھائی جا رہی تھی کہ اسے جننت البقی میں دفنائے کیسے جا رکھا ہے تو یہ ایسی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی ابھی آپ اپنی تصاویر یہ تصاویر ایدھر سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے تو میں نے بھی یہ سوشل میڈیا سے ہلی تھی تو ادھر بھائی میں بات کروں گا دبائی جی میرے بھائی دبائی سے ایک سعودی نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالی ہے وہ یہی بتا رہا ہے اس کے متعلق کہ اگر ایسا شخص دبائی میں وفات پا جائے تو اسے بلکل لپیٹ کر ایمبلس میں رکھا جاتا ہے پھر ادھر قبرستان کے نزدیک لائے جاتا ہے ساتھ میں بھائی وہ ٹیبل دکھا رہا ہے کہ ان ٹیبل پر اس کو لٹایا جاتا ہے چاہے پھر وہ سعودی ہو یا چاہے پھر وہ خارجی ہو یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ اگر سعودی ہوگا تو اسے کہیں اور لے کے جائیں گے تو ادھر ہی اس کو لٹایا جاتا ہے اس کو جو بھائی گسل دیتا ہے وہ فل سیفٹی میں ہوتا ہے اور بعد میں کچھ حضرات فل سیفٹی میں اسے پھر لپیٹ کر قبرستان لے جاتے ہیں اور ادھر دفنا دیتے ہیں ان کا نماز جنازہ بھی جب یہ چار پانچ دس آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک کاریم اللہ کو بول دی جاتا ہے وہ ان کا نماز جنازہ دور سے ہی پڑھا دیتا ہے یہ دبائی کی صورتی آرہ ہے یہ بھائی اپنی ویڈیو میں بتا رکھا تھا عربی میں میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں بھائی کہ اس ویرس سے ہلاک ہونے والے کسی بھی غیر ملکی شخص کی میت جو ہے نا وہ کسی ملک نہیں بھیجی جائے گی وہ جدر ہوگا ادھر ہی اس کو دفنیا جائے گا اگر آپ سعودی عرب میں ہیں تو سعودی عرب میں اگر آپ خدا نہ خواستہ کوئی بھائی وفات پاتا ہے اس سے تو اس کو ادھر ہی دفنیا جائے گا نہ کہ اسے کہیں بھیجا جائے گا یہ بات ہے بھائی تو احتیاط کیجئے تمام خواہدی بھائی اسی میں بہتری ہے یہی ایک فارمولہ ہے اور تمام بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کریں کہ بھائی احتیاط کریں ہم خارجی بھائی ہیں اگر احتیاط کریں گے تو بچیں گے سعودی عرب کے حالات آپ کو پتا ہے کہ 83% خارجیوں میں ابھی یہ ویرس آ رہا ہے اور صرف 17% سعودیوں میں ہے